کرکٹ کی دنیا سے خبر ہے مگر خبر ہے نفرت کی نفرت اور انتہا پسندی کی آگ میں جلتے بھارت سے یہ خبر آئی ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے پر بابر آزم کی تعریف کرنے پر بھارتی عدالت نے تین کشمیری طلبہ کو قید کر دیا ہے جیل بھیج دیا ہے سزا سنا دی ہے گزشتہ ماہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران تین طلبہ نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کیا اور بابر آزم کی تعریف کی اور پاکستان کی ٹیم کی جیت کی خوشی میں جشن منایا اور یہ جشن ان کے لیے جرم بن گیا کرکٹ جنٹلمنٹ کھیل کہا جاتا ہے مگر بھارت تمام حدود پھلان گیا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی بھارت میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جب کبھی کوئی بھی بھارتی پاکستانی کرکٹ کی یا کرکٹ کے کھلاڑیوں کی سپورٹ کرتا ہے یا ان کے حق میں بات کرتا ہے تو وہ بات جرم بنا دی جاتی ہے بلکہ اسے غداری سمجھا جاتا ہے اور غداری کے الزام میں انتہا پسند اس طرح کے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اب غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی جیت کی خوشی منانے پر بھارتی عدالت نے کشمیری طلبہ شوکت غنی اور دیگر تین طلبہ کو جیل بھیج دیا ہے غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی فتح کی خوشی منانے پر بھارتی عدالت نے شوکت غنی سمیت تین طلبہ کو جیل بھیج دیا ہے اور تینوں کو دو ماہ قید کی سزا سنا دی گئی ہے دوسری جانب طلبہ کی عدالت میں پیشی پر بھی دائیں بازو کے انتاب پسندوں کی جانب سے نارے لگائے گئے عالم یہ ہے کہ آگرا کے وکلا نے بھی پاکستانی ٹیم کی حمایت کرنے والے طلبہ کا کیس لڑنے سے انکار کر دیا طلبہ کے اہل خانہ شدت غم سے نڑھال ہیں